مزید تفصیل گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں اس پسٹیویل میں ہوتا ہے مذہبی ملک تیورات ہوتے ہیں اس میں الگ الگ قسم کے رکس ہوتے ہیں اور یہ تین دن تک چلتا رہتا ہے استحوار میں آنے والے غرمل کی سیاہوں نے کیلاش کی مخصوص ثقافت خوبصورتی اور چطرال کی مہمانوازی کو نہایت سراہا میرے میں آنے والے سیاہوں کو ہمیشہ سے یہ شکایت رہی کہ کیلاش کی حصل کے نہایت خراب ہے چلنجوش میں آنے والے مہمانوں کو ڈسٹسپورٹ افیسر کی طرف سے مفت ٹنڈا شربت بھی پیش کیایا بعض سیاہوں نے شکایت کی کہ وی آئی پی لوگوں کے لیے تو تخت کے اوپر کارپیٹ کرسیا اور ہمہ بھی لگایا گیا مگر ملکی اور غیر ملکی سیاہ مٹی میں بیٹنے پر مجبور تھی جہاں صفائی بھی نہیں ہوئی تھی مقامی سماجی کارکونوں کا کینہ ہے کہ وادی کیلاش میں آنے والے سیاہوں سے کیلاش ڈورپن فنڈ کے نام پر ٹیکس وصول کیا جاتا ہے مگر وہ فنڈ ہمیں یہاں خرش ہوتا ہوا نظر نہیں آتا پیسہ وہاں سے کارٹ دیا جاتے ہیں ان لوگوں سے فارنروں سے کارٹ دیا جاتے ہیں یا لوکل پاکستانیوں سے جو پیسہ ساؤ دو ساؤ پانچ سو روپے لے دیں اس کا یہاں استعمال نہیں ہو چلم جوش میں مرد خواتین ہاتھوں میں پتے اور ٹہنیاں لہراتے ہوئے رخصگاہ کی طرف آہستہ آہستہ گمزن ہوتے ہیں اثر کے وقت کیلاش مرد ہاتھوں میں پتے اور لہراتے ہوئے پیچھے کی طرف آتے ہیں اور ان پتوں کو کیلاش خواتین پر نشاور کرتے ہیں استحوار میں نوجوان جوڑے پسند کی شادی بھی کرتے ہیں جو دوسری وادی میں جا کر یہ رسم منائے جاتا ہے چلم جوش تحوار کو دیکھتی کے لیے آنے والے سیاہوں اور مقامی لوگوں نے وادی کی سرکوں کو جلد جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ سیاہت کو فروغ دینے سے یہ علاقہ بھی ترقی کر سکے کلاش قبیلے کے لوگ سال میں چار تحوار مناتے ہیں چلم جوشنگ کا سب سے بڑا تحوار ہے مگر کرونا ویرس کی وجہ سے جب لاکڈون رہا ملک میں تو یہ تحوار دو سال نہیں منائے گیا اب تیسرے سال نہایت جوش جذبے اور شوق سے بنائے جا رہے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کے تعداد میں ملکی اور سرکوں کے تعداد میں غربل کے سیاہ بھی آئے ہوئے مگر ہر آنے والے سیاہ کی زمان پر ایک ہی شکایت ہوتا ہے کہ سلک خراب ہے اور ان کو کئی گھنٹے سلک پر تزار کرنا پڑتا ہے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاہ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وادی کیلاش کے سلکوں کو بہتر کیا جائے تاکہ سیاہت کو فروغ دینے سے یہ علاقہ بھی ترقی کر سکیں اہنزادہ گلمات فاروقی وادی کیلاش بمبرید چتران